آج ہم بات کریں گے مور آن سٹرکچر آف آئے کے باری میں اور اگر سٹرکچر آف آئے کی بات کی جائے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں آئے کی ڈائیگرام جس میں اس کے سٹرکچر جیسے آئی لیڈ ہیں آئی لیشز یہ جو بال ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی ہیں یہ وائٹ والا ریجن جسے کس کلیرا کہا جاتا ہے یہ جو کلرڈ پارٹ ہے یہ والا جو کلرڈ بال ہمیں نظر آ رہی ہے اسے آئی رس کہا جاتا ہے اور یہ جو بلاک ہول ہے اسے پیوپل کہا جاتا ہے انہیں ان ڈیٹیل ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور انیمیشن کی مدد سے دیکھا بھی تھا جیسے کہ یہاں پر بھی اس ڈائیگرام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی ڈائیگرام جو ہی وہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ لیئر جو ہے وہ سکلیرا ہے سیکنڈ جو ہے کورائیڈ ہے اور تھرڈ لیئر ہے جسے کہ ریٹینا کہا جاتا ہے تو آج ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ریٹینا کے بارے میں مزید سمجھنے کے لئے ہم اپنے سامنے انیمیشن لے آئے ہیں اس انیمیشن کو ہم انلارج کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ جب ہماری آنکھ میں انٹر ہوتی ہے تو سب سے باہر والی لیئر جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اسے کورنیا کہا جاتا ہے وہاں سے وہ انٹر ہوتی ہے انٹر ہونے کے بعد آگے کہاں پر جاتی ہے اس اوپننگ میں سے گزرتی ہے جسے کہ پیوپل کہا جاتا ہے اور یہ اوپننگ جو ہے کہاں پر موجود ہے یہ اوپننگ جس کے گرد ہم دیکھ رہے ہیں یہ کلرڈ سرکولر ایریا موجود ہے جسے کہ آئیرس کہا جاتا ہے آئیرس کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کتنی لائٹ جو ہے وہ انٹر ہونی ہے ہماری آنکھ سے کیونکہ وہ لائٹ ریز جو ہیں پھر وہ کہاں پر جاتی ہیں بلکل یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ہول سا تھا جسے پیوپل کہا جاتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ لینس موجود ہے اس لینس میں سے لائٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ ویٹریس یومر کو کراس کرتے ہوئے جاتی ہے ریٹینا کے اوپر ریٹینا کے پاس خاص قسم کے فوٹو ریسپٹر سیلز ہوتے ہیں جو اس لائٹ انرجی کو کنورٹ کر دیتے ہیں کیمیکل انرجی میں اور جو میسج ہے پھر وہ بھیجا جاتا ہے آپٹک نرف کے ذریعے سے برین تک جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے آپٹک نرف جو کہ میسج کو لے کر جاری ہے برین تک اور یہ دو آنکھی ہیں اور آنکھوں سے جو ہے وہ میسج پہنچایا جاتا ہے برین تک جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ لائٹ جو ہے اس طرح سے جاتی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ میسج جو ہے وہ برین تک پہنچنے سے پہلے کن سیلز تک پہنچتا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر دیکھ رہی ہیں ایک ڈائیگرام یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ڈائیگرام جس میں کہ ہم جو انر موسٹ لیئر ہے آئے کی ریٹینا ریٹینا کا یہ والا جو حصہ ہے جب ہم اس انلارج کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کے سیلز نظر آتے ہیں جس میں سے یہ والے جو سیلز ہیں جنہیں کون سیلز اور راڈ سیلز کہا جاتا ہے تو ان کا نام بھی اس لئے کیونکہ یہ اس طرح کے جیسے راڈ سیلز یہاں پر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو راڈ کی طرح کے ہمیں لگ رہے ہیں اور کون سیلز کیونکہ ان کی شیپ جو ہے وہ کون کے جیسی ہے جس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ والے جو سیلز ہوتے ہیں یہ کون سیلز ہوتے ہیں کون سیلز کے بعد جو سیلز موجود ہوتے ہیں انہیں بائی پولر سیلز کہا جاتا ہے بائی پولر سیلز کے آگے ہمیں ایک اور سیلز کی ایک لیئر سی نظر آ رہی ہے ان سیلز کو کہا جاتا ہے گینگلیون سیل اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں آرٹری جسے کہ ریٹینل آرٹری کہا جاتا ہے اور یہاں پر راڈ اور کون سیلز کے ساتھ یہاں پر یہ والے جو سیلز کی ایک پوری ہمیں یہاں پر ایک لیئر سی نظر آ رہی ہے اسے کہا جاتا ہے ریٹینل پیگمنٹ اپیتھیلیم ہم ایک اور انیمیشن کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ جب لائٹ ریز فال کرتی ہیں یعنی کہ ریٹینہ کے اوپر پڑتی ہیں تو جو ریٹینہ میں موجود فوٹو ریسپٹر سیلز جنہیں کے راڈ اور کون سیلز کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں راڈ اور کون سیلز اور یہ ہیں بائپولر سیلز لائٹ ان کے اوپر پڑی تو یہ دیکھ رہی ہیں ہم کی اب میسیج جو ہے وہ کہاں پر آگے پہنچایا جائے گا وہ میسیج پہنچایا جائے گا ان سیلز تک جنہیں ہم نے دیکھا تھا کہ بائپولر سیلز کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے بعد جو اگلیر ایک ریجن ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈپسی موجود ہے اسے کہا جاتا ہے فوویا سنٹریلس اس ریجن میں جو کون سیلز ہیں وہ ڈنسلی پیک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایریا ریسپونسیبل ہوتا ہے کلر ویجن کا جیسے گر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ریڈ اور اورنج سے اور یہ وائٹ لائن نظر آرہی ہے یہ جو کلر آپ کو نظر آرہی ہیں وہ آپ کی آنکھ کے اندر یہ جو موجود ہے اس کی وجہ سے نظر آرہی ہیں اب ہم فوٹو سنسٹیف سیلز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے اب یہ جو فوٹو سنسٹیف سیلز ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ٹو میں ہم نے کہا کہ ایک ہوتی ہیں روڈز اور دوسرے ہوتی ہیں کونز اب یہ جو روڈز ہوتی ہیں یا جنہیں روڈ سیلز کہا جاتا ہے یہ سنسٹیف ہوتی ہیں ڈیم لائٹ کے لیے یعنی کہ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اندھیرہ ہو جائے ایک دم سے تو کچھ دیر کے بعد آپ کو چیزیں تھوڑی تھوڑی سی نظر آنا شروع ہوتی ہیں کیونکہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے روڈز کی وجہ سے اور اگر کونز کی بات کریں تو یہ ایک تو سنسٹیف ہوتی ہیں برائٹ لائٹ کے لیے اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رنگ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی کلرز ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کلرز کو دسٹنگوش کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گرین کلر ہے یہ بلو کلر ہے اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا لائٹ براؤن سا کلر نظر آ رہا ہے تو یہ جو کلرز کو ہم دسٹنگوش کرتے ہیں یہ ہماری آنکھ میں موجود جو کون سیلز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کر سکتے ہیں جو روڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خاص پگمنٹ ہوتا ہے جسے کہ روڈوپسن کہا جاتا ہے جب لائٹ پڑتی ہے ان روڈ سیلز کے اوپر تو جو روڈوپسن ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے یہ جو ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں اس میں ہم نے نمبرنگ کیوئے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں 1, 2, 3, 4 اور 5 تو 1 کیا ہے کہ وہ لائٹ ہے جو لائٹ فال کرتی ہے ریٹینا کے اوپر اور پھر ریٹینا میں آگے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ فوٹو ریسپٹر سیلز ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ فوٹو سنسٹیف جو سیلز ہیں ان میں روڈز میں موجود جو روڈوپسن ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور جب اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد نرف ایمپلس جنریٹ ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہم پاتھوے دیکھ رہی ہیں کہ پھر بائیپولر سیلز گنگلیون سیلز اور نرف آپٹیک تک جو ہے وہ میسج جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس انیمیشن میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ میسج ٹرانسفر ہوتا ہوا اس میں نظر آرہا ہے کہ ہم دیکھ رہی ہیں میسج جو ہے وہ روڈ سیلز سے بائیپولر سیلز اور بائیپولر سیلز سے آپٹیک نرف تک جا رہا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ سپارک ہوتے ہوئے جو ہے یہ نرف ایمپلس تک جاتا ہے پھر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میسج کہاں پر جاتا ہے یہ میسج آتا ہے آپٹیک نرف کے پاس اور جب لائٹ موجود نہیں ہوتی تو اس ٹائم کے اوپر یہ جو بریکڈاؤن پرڈکٹس ہوتی ہیں ریڈاپسن کی یہ کیا کرتی ہیں یہ واپس مل کے ریڈاپسن بنا دیتی ہیں یعنی بریکڈاؤن پرڈکٹس نے کمبائن کر کے واپس بنا دی اور اس طرح سے یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا جاتا ہے ہماری بوڈی جو ہے وہ ریڈاپسن کہاں سے لیتی ہے کہاں سے سنتسائز کر سکتی ہے وائٹمین اے وائٹمین اے سے بوڈی جو ہے وہ ریڈاپسن بناتی ہے اگر وائٹمین اے کی دیفیشنسی ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے پور نائٹ ویجن ہوتا ہے یعنی کہ رات کے ٹائم ایسے لوگوں کو کم نظر آتا ہے اگر کسی پرسن میں وائٹمین اے کی دیفیشنسی ہو جائے جو کون سیلز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک خاص قسم کا پگمنٹ ہوتا ہے جسے کہ اے ڈاپسن کہا جاتا ہے اور اگر کون سیلز کی بات کی جائے تو کون سیلز جو ہی وہ تھری مین ٹائپس کے ہوتے ہیں ریڈ گرین اینڈ بلو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہی ہیں یہ بلو کلر کا کون یہ ہم دیکھ رہی ہیں ریڈ کلر کا اور یہ ہم دیکھ رہی ہیں گرین کلر کا اور ہر سپیسیفک ٹائپ آف کون ان کے پاس خاص قسم کے اڈاپسن پگمنٹ ہوتا ہے اور اگر جو ہے ان میں سے کسی بھی ایک ٹائپ کا کون صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو ایسا پرسن جو ہے وہ رنگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا فر ایکزامپل ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ریڈ والے کون جو ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے یا گرین والے میں ہے تو وہ ریڈ اور گرین جو ہے ان میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے انہیں جو ہے وہ یہ رنگ ایک جیسے نظر آئیں گے اور اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اسے کلر بلائنڈنیس کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس کون سیلز اور روڈ سیلز انہیں کہا جاتا ہے فوٹو ریسیپٹر سیلز جو کہ ہماری آئے یعنی کہ ہماری آنکھ میں ریٹینا کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھ رہی ہیں جسے کہ بلائنڈ سپورٹ کہا گیا ہے بلائنڈ سپورٹ یہ وہ والا ریجن ہے جہاں سے نرز جو ہی وہ رائز کرتی ہیں اور اس سے پہلے والے آپ نے ڈائیگرامز میں دیکھا یہاں سے آپٹک نرو جاری ہوتی ہے جیسے یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ آپٹک نرو ہے تو جو یہ والا ایریا ہے یہاں پر ہمیں کوئی بھی روڈ یا جو کون سلس ہیں وہ نظر نہیں آرہے یعنی کہ اگر لائٹریز جو ہی وہ اس پوائنٹ کے اوپر پڑھیں گی تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی امیج نظر نہیں آئے گا اس لئے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ بلینٹ سپورٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اس لائٹ کو سنس کرنے کے لئے روڈ یا جو کون سلس ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے دسکس کیا مور آن سٹرکچر آف آئے کے بارے میں